بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں وسیم ستی ناظرین آج کے ویلاگ میں ہم اتبار پھر بات کریں گے سانیہ لاہور موٹروے کے حوالے سے جس میں ایک خاتون کے ساتھ ذاتی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اور ان میں سے دو لوگ جنہیں یہ گناونا کھیل وہاں پر کھیلا تھا ان میں سے ایک ملزم شفقت علی پولیس کی حراست میں ہے جبکہ دوسرا ملزم جو کہ مرکزی ملزم تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پولیس کی جو کارگردی تھی اس کے پر کافی سفالات اٹھ رہے تھے اور پولیس کے حوالے سے آپ کو آگے جا کر ہم بتائیں گے کہ سی سی پی لاہور نے ایک نئی جو ایک کہانی جو ہے اور ملازلہ لکھ کر جو ان نے بیجا ہے جو لا اینڈ جسٹس کی جو کمیٹی ہے اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت قانون پنجاب کو اور سی ایم سیکٹریٹ کو اس کا بھی احوال آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں جو سب سے امپارٹنٹ چیز اور اہم چیز یہ ہے کہ جس خاتون کے ساتھ یہ ذاتی کا واقعہ پیش آیا تھا انہوں نے اب رضا مندی زیر کر دی ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ تمام تر جو چیزیں ہیں اس میں وہ ان کے ساتھ تعاون کرے گی اور اس کے لیے خاندان کے لوگوں اور پولیس کی جانب سے ان کو بارہ دفعہ کہا بھی گیا تھا اور ان کو کنونس کیا گیا ہے کہ وہ قانون کا ساتھ دیں وہ پولیس کا ساتھ دیں تاکہ یہ جو انویسٹیکیشن ہے وہاں سے آگے چل سکے اب خاتون نے ایک شرط رکھ دی ہے کہ وہ پولیس کا ساتھ تعاون تو ضرور کریں گی لیکن وہ کسی بھی میڈیا کے سامنے یا کسی اپیر نہیں ہوگی وہ ٹی وی چلل کے کیمروں کے سامنے اپیر نہیں ہوگی وہ تھانے میں نہیں آئیں گی اور کہیں بھی جا کر اپنے بیان ریکارڈ نہیں کروائیں گی بلکہ وہ ٹیل فون لین پر ہی اپنا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کروائیں گی ایک تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے اور عام چیز ہے جس سے کیس کی جو انویسٹیکیشن میں آگے بڑھیں گی اس کے بعد جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہے سی سی پیو لاہور عمر شیخ صاحب کی کارگردی کے حوالے سے کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پکڑا گیا پریشر جو ہے وہ پورے پاکستان کی جانب سے ہے پوری عوام کی جانب سے سیول سٹریٹی کی جانب سے بار خاتفہ سوالات کیے گئے ہیں پنجاب حکومت سے پنجاب پولیس سے سوالات کیے گئے اور سی سی پیو لاہور سے سوالات کیے گئے کہ مجرم کو پولیس اگرستار کرنے میں بھی تک ناکام کیوں رہی اور سی سی پیو لاہور نے ایک رپورٹ تیار کی تھی پنجاب پولیس کے ایک یونٹ نے اس حوالے سے اور وہ رپورٹ جو تھی وہ پیش ہونی تھی پنجاب کی لاین جسٹس کی جو کمیٹی جو ہے اس کو پیش ہونی تھی تو لیکن وہ پیش کرنے سے پہلے سی سی پیو لاہور نے ایک مراستہ جاری کیا ہے کامہ کمیٹری گرائے قانون انصاف یعنی لائن جسٹس کی کمیٹری اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ سی ایم سیکرٹریٹ میں اور اس میں انہیں حیران کن قسم کا انکشافات کہہ دی اپنی پولیس کے بارے میں انہیں حیران کن قسم کا انکشافات کہہ دی اور اس میں لکھا کہ یہ جو کمیٹری کی جو ذمہ داری ہیں جو انویسٹیکیشن کی جو ذمہ داری ہیں جو سنبھے گئی تھی اور انہیں اس میں لکھا کہ لیاقت ملک صاحب نے جو ہے اس کے پورے صحیح طرح سے انویسٹیکیشن بھی نہیں کی اور انہیں جو ہے وہ کیس کے جو فیکٹس ان فگرز تھے ان کو بہت صحیح طرح سے انہیں فالو نہیں کیا اور کیس کی معلومات بھی صحیح طرح اس کا گٹھی نہیں کر سکے تو لہذا ان کو انہیں وہاں سے علاقہ کر دیا ہے اس کی جو انویسٹیکیشن تھی ان کو وہاں سے ہٹا دیا اس کے ساتھ ساتھ اساسی بی صاحب کے بارے میں سی سی پیو لاہون نے جو لکھا کہ آئی جی پجاب کو خط دکھا اور اس میں ان نے ان سے استدا کی ہے کہ یہ جو اساسی بی صاحب ہیں ان کے خلاف محکمانہ کاروائی کی جائے اور ان کی تاکہ ان کی کسی قسم کی جو پروموشن ہے وہ اس کے بعد نہ ہو سکے ایک تو یہ معاملہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ جو مرکزی ملزم عابد ملائی تھا وہ چار مواقع ایسے ہائے جہاں پر وہ باغنے مکامیاب ہوا اور اس کے باغنے میں اس سے پہلے یہ زبان زدیام تھا کہ جو عابد وہاں سے بار بار باغ رہا تھا پولیس اسے گرفتار کرنے میں ناکام ہو رہی تھی سینکڑوں چھاپی ابھی تک مارے جا چکے ہیں اور چار مواقع تو ایسے تھے کہ جہاں پر عابد موجود تھا اور جو ہی پولیس پانچی وہاں سے وہ باغ گیا تو اس حوالے سے بھی اب انویسٹیکیشن کی جاری ہیں معلومات اکٹھے کی جاری ہیں اور خفیہ معلومات یہ کی جاری ہیں کہ عابد ملائی کو پولیس کے جو یونٹ تھا اس کو جو وہاں سے معلومات کس نے دی اس کو معلومات کیسے دی گئی اور ان کو وہاں سے بھگانے میں کس پولیس حلکار کا وہاں پر کردار ہے تو اس کے لیے بھی اب خصوصی کمیٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے ایک سپیشل یونٹ اس کے لیے اس کے پر کام کر رہا ہے اور وہ تمام کے تمام پولیس حلکار جن کے پر شک گزرا ہے اور ان سے بھی اس بارے میں انویسٹیکیشن جو ہے وہ کی جاری ہیں کہ آخر کار معلومات اکٹھے کی جائیں کہ ایسا کون سا شخص ہے کہ جو اس ملزم کے پیچھے ہے جو اس کو بارہا اس کو گرفتار کرنے کوشش کی لیکن وہ پھر بھی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اگلا معاملہ ہے کہ عابد ملائی جو تھا وہ اس نے ریسنٹلی اس نے اپنے ایک رشتدار کے ساتھ پیسوں کے معاملے پر رابطہ کیا تھا اور جو ہی اس نے وہاں پر رابطہ کیا تو رابطہ کرنے کے بعد قانون حرکت میں آیا اور قانون جب حرکت میں آیا تو وہاں پر چھاپا مارے گیا اور چھاپا مارنے کے بعد وہ جو ملزم تھا وہ وہاں پر موجود نہیں تھا اور وہاں سے وہ کہیں آگے مزید بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس کی جو کارکتی ہے اس کے اوپر سوالی نشان کرے ہو گئے ہیں پچیس سے تیس جو یونٹ کام کر رہے ہیں سیکرو پولیس صدقار کام کر رہے ہیں چھاپے مارے جا چکے ہیں لیکن ابھی تک جو ملزم ہے اس کو پنجاب پولیس پکڑنے میں ناکام ہو رہی ہے اور سی سی پیو لاہور جو کہ اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے ہمیشہ جو ہے وہ خبروں میں رہتے ہیں کبھی ان کا معاملہ آئی جی کے ساتھ بن جاتا ہے اور اتنے طاقتور قسم کے یہ سی سی پیو ہیں کہ آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیا گیا لیکن سی سی پیو لاہور کو تبدیل نہیں کیا گیا اور ان کی کارکتگی یہ ہے کہ ایک ملزم جو ہے اس کو پکڑنے کے میں وہ کمیاب نہیں ہوئے اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ سی سی پیو لاہور عمر شیخ صاحب جب وہ قومی اسمبلی کی قائمات میٹیر بائی قانون انصاف میں جب پیش ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں پر بھی ایک حرانکون قسم کا انکشاف کیا تھا اور وہ یہ کیا تھا کہ جو خاتون جن کے ساتھ یہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے ان کے ہزبینڈ نے ان کو زج کیا تھا ان کے ہزبینڈ کے پریشر کی وجہ سے خاتون نے تھی رات کو لیٹ نائٹ وہ وہاں سے نکلی گجرمولا جانے کے لیے اور تمام ترجمہ علبہ تھا ان کے ہزبینڈ کو پر بھی انہیں ڈال دیا تھا تو اس کے بعد پھر یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا کہ ان کے ہزبینڈ کو بھی قانون کے کٹیارے میں لے کے آیا جائے ان سے بھی انویسٹیکیشن کی جائیں تو عمر شیخ صاحب بیانات کے حالے سے تو یقیناً ان کا کوئی ثانی نہیں ہے پولیس ارکار لیکن جو کارکتگی ان کی جو ہے اس کے پر سفالیاں نشان اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اب لاست آپ کو بتائیں گے کہ جس خاتون کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا وہ خاتون جو ہے اب سٹیبل ہونا شروع ہو گئی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے ابتدائیے میں بتایا تھا کہ خاتون نے اب انویسٹیکیشن کیلئے بھی اپنی جو ہے حامی بن لی ہے اور وہ انویسٹیکیشن میں ساتھ دینے کے لئے تیاریں لیکن وہ بارہ دفعہ ایک ہی بات وہ ریپیٹ کر رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ ملک کا سسٹم ایسا ہے اس ملک کا نظام ایسا ہے کہ جب تک ان لوگوں کو سزان ہی دی جاتی اس وقت تک کوئی انصاف نہ ہوتا وہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ خاتون کو اسی کا خدشہ ہے کہ جو ملزم عبد علی ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ اسے پولیس پچھلے بیس دنوں سے گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے تو یہ جو معاملہ ہے جب آگے جب بڑے گا تو پھر اس کے اوپر کیسے کام ہوگا اس کے اوپر کیسے انویسٹیکیشن ہوں گی کیسے جو قانون خرقت میں آ کر اس کے جو تقاضے پورے کیے جائیں گے کیونکہ پاکستان کی عدالتوں کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے لورکورٹس کا کہ وہاں پر کیس چلتے رہتے ہیں سال ہا سال وہاں پر کیس چلتے رہتے ہیں اور جو لوگ جو مجرم ہوتے ہیں جو ملزم ہوتے ہیں وہ جیل کے اندر اپنی زندگی کا کئی حصہ گزار دیتے ہیں لیکن جس نے کیس دائر کیا ہوتا ہے وہ کوٹ کیچیریوں اور مقلع کے ساتھ چکل لگا لگا کے اس کی جودیاں پھٹ جاتی ہیں لیکن انصاف ان کو پھر بھی نہیں ملتا تو یہ جو چیز ہے کہ انصاف دینے والے ان کے اوپر بھی یقین نہیں اور انصاف کے جدارے ہیں ان سے بھی جب آپ کا اعتماد جب اٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ یقیناً آپ پھر اس کیس کو آگے بڑھانے کا نہیں سوچتے تو خاتون نے برحال رضا مندی زیر کی ہے ان کے خاندان کے لوگ اس بات کے پر پر امید ہیں کہ ان کے ساتھ یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا وہ اس کو ڈیفنٹ کریں گی اس کیس کو اور اس کیس کو زبدس انداز میں لنے گی اور انہیں جو پہلا ہے انہیں جو سٹپ یہ ہے وہ یہی لیے ہے کہ وہ پولیس کو اپنے بیان دیں گی اور پولیس کے ساتھ مکمل طور پر اس کا تعامل بھی یہ کہا جائے گا تو بہرحال اس کیس سے جڑی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم اگلی اپنے آنے والے ویڈیوز میں آپ کو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس واقعے کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے موسیقی